اسلام علیکم دوستو اس قسط کے آگاز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ الپرسلان گورنر قیقن موز کے پاس سے ہو کر واپس اپنے قبیلے کی طرف آ جاتا ہے تو گورنر اپنے سپائیوں سے کہتا ہے جا کر دیکھو کہ الپرسلان درست کہہ رہا ہے یا گللت کہہ رہا ہے اس کے بعد ہمیں مر قبیلے کے قبرستان کو دکھایا جاتا ہے مر قبیلے کے تمام کے تمام لوگ قبرستان کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں اور تمام کے تمام شہیدوں کو دفنا دیا جاتا ہے تمام کے تمام لوگ مل کر تمام شہیدوں کے لئے دعا کرتے ہیں پھر الپرسلان اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کو گواہ اور ازمین و اسمان کا درمیان جتنی بھی ہر چیزیں ان سب کو گواہ کرتا ہوں کہ میں اپنے حسن بائی کی طرح ان تمام کے تمام ظلوموں اور شہیدوں کا بدلہ ضائع نہیں ہونے دوں گا میں ان کا خون ضائع نہیں ہونے دوں گا میں ان سے بدلہ لوں گا اگر میں ان کا بدلہ نہ لوں تو مجھ پر اسمان ٹوٹ پڑے اور میری تلوار مجھے ہی کاٹنے کو آئے اور اسی طرح سے تمام کے تمام سپائی بھی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پر اسمان ٹوٹ پڑے اور ہماری تلواریں ہمیں ہی زکمی کا ڈالیں اس کے بعد پھر سے ہمیں اینی کلے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر گورنر اور تمام کے تمام لوگ اپنے خدا کی پوجہ کارے ہوتے ہیں دیوجن اپنے کمانڈر سے کہتا ہے کہ الپرسلان کے پاس اتنی واضح دلیل ہے اتنی واضح دلیل ہونے کے باوجود بھی اگر وہ اسے استعمال نہ کرے تو یہ نممکن ہو سکتا ہے اور کمانڈر کہتا ہے کہ آپ کے خیال میں کیا ہے کہ اس نے ثبوت کیوں نہیں واضح کیا اور کیوں نہیں سب کو دکھایا تو دیوجن کہتا ہے کہ وہ اس ثبوت کو سلطان ارترول سے نہیں چھپائے گا وہ ضرور اسے دکھائے گا اور ہم اپنے نصیب اسی سے ہی تہہ کریں گے ہمارا نصیب سلطان ارترول ہی تہہ کرے گا پھر وہاں پر کھڑا باپادری کہتا ہے ہمارے شہنشاہ اور ہمارے اس قلعے دار کیا کنموز کی دیگہ صلاحیت کی وجہ سے آئے سے یہاں کا گورنر یانیس ہے اس طرح سے اینی قلعے کا نیا گورنر یانیس بن جاتا ہے اور دیوجن اپنے آپ سے ہی بڑ بڑا رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس سے تو آپ خدا خود بھی نہیں بچا سکتا اب اسے الپرسلان ختم کر کر ہی رہے گا اس کے بعد مارک بیلے کا منظر سامنے آتا ہے الپرسلان اور آکچہ خاتون ایک جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات چیتکارے ہوتے ہیں الپرسلان کہتا ہے پیاروں کو کھونے کا دکھ میں سمجھ سکتا ہوں لیکن تقدیر یہی تھی ہم اللہ سے کیا کہہ سکتے ہیں جو مقدر میں لکھا ہوا ہوتا ہے ہونا وہی ہوتا ہے اللہ کی مرضی یہی تھی ہمارے شہید ہونے والے بھائی ساری زندگی انہوں نے کافروں کی گلامی کی ہے جب ازادی ہونے کا وقت آیا ساری زندگی ان زمینوں کو ترستے رہے ہیں اور جب ازاد ہوئے ہیں تو انہیں شہید کر دیا گیا آکچہ خاتون کہتی نہیں کہیں گے وہ آنے والی گلاموں کی گاڑیاں راستے میں ہوں گی تو الپرسلان کہتا ہے کہ آپ کے ہوتے وہ گاڑیاں کب نکلیں گی اس کے بعد ہمیں مرکزی کھیمے میں دکھا جاتا ہے کہ چاوری صاحب کہتا ہے کہ بازنتینی سپائیوں نے ہمارے مسلمان بھائیوں کو شہید کیا ہے تو انہوں نے صلاح توڑ دی ہے تو اس کی سزا بھی بہت ہی بھاری ہوگی اور بہت ہی خطرناک ہوگی ہے اور ان بازنتینیوں کو پتا چل جائے گا حسن صاحب کہتا ہے کہ جی حضور اب جو سزا ہے وہ واضح ہے واسکورپان کے جتنے بھی شہید ہوئے ہیں ان کا خون رائے گا نہیں ہونے دیا جائے گا ان کا خون کا بدرہ لیا جائے گا اور انہیں بازنتینیوں کو سزا دی جائے گی اور اس وجہ سے اس معاملے پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس سے کس کو فیدہ ہو سکتا ہے جناب پھر الپرسلان کہتا ہے الپرسلان کہتا ہے کہ یہ بازنتینیوں کا کام ہے لیکن انہوں نے سراغ نہ چھوڑتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں ایک سراغ چھوڑ ہی دیا ہے اس کے بعد الپرسلان یعنی اس کا جو لوکٹ ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوتا ہے اس کے بعد وہ اٹھ کر چاوری صاحب کو دیتا ہے اور چاوری صاحب اس انشانوں کو لے لیتا ہے اور پھر اس کو غور سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس اپیسوڈ کا اقتتام ہو جاتا ہے اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں اور دیکھیں گے کہ آگے مزید کیا ہوتا ہے اور اس لئے لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک جلدہ جلدہ پہنچ سکے اور آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ کر لطف اندول ہو سکیں تو ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ